اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اسرائیلی فورسز کے ساتھ سیکرٹلی وہ لوگوں نے اترا گراؤن انویزن کے کام کے لیے گازہ میں اور ہماس سے بہت بری طرح یہ لوگ مارک آئے دیکھتیں کمپلیٹ ویڈیو میں ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اسرائیل فلسطین کے شوق پر کافی یوٹیوب بہت سٹرکٹ ہو رہا ہے اس کے پولیسیز کو لے کر اور اس کے جسے کافی ویڈیوز ٹارگٹ بھی ہو رہے ہیں دیمونٹائز ہو رہے ہیں تو آلٹرنیٹلی میں میرے یہی ویڈیوز کو میرے فیس بک کے پیچ پر بھی اپلوڈ کر رہا ہوں تو فیس بک اور واتس اپ پر آپ لیٹس اپ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں ریگلرلی پبلش کرتے رہتا ہوں دونوں کے لنکس میں نیچے دسکرپشن میں دے دیتا ہوں میک شور ان کو فالو کیجئے اور آج کے دور میں حق کی آواز اٹھانا کافی مشکل ہے اس زیانسٹ کنٹرول میڈیا کے دور میں تو آپ بھی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں یمن کے ہوتیز یہ ایک گروپ ہے انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ اسرائیل کے خلاف اب جنگ میں اترنے والے ہیں اور بتا کہ انہوں نے کئی سارے ڈرونز اور مسائلز فار کیا ہے اسرائیل کے اوپر ہوتی کے ملٹری سپوکس پرسن یہیہ ساری نے کہا کہ بلسٹک مسائلز اور ڈرونز اسرائیل کے طرف انہوں نے لانچ کیا اور آگے جا کر اب اور بھیانک قسم کے مسائلز یہ لانچ کرنے والے تاکہ فلسطین لوگوں کو ان کا حق ملے اور وہاں کے ریسیسٹنس فائٹس کو وکٹری ملے تو کیا یہاں پر اب امریکہ طریقے سے سعودی عربیہ کو انوالف کرے گا یمن کے اوپر پریشہ داننے کے لیے ان کے ہوتی ریبلز کو انوالف نہیں ہونے کے لیے یا امریکہ سیکرٹلی دھماکہ کرے گا سعودی عربیہ میں اور وہ بلیم دالے گا ہوتی کے اوپر تاکہ سعودی عربیہ مجبوراً اس میں انوالف ہو دیکھتے ہیں آگے وقت کے حساب سے کیا موڈ لے گا ہے اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ورلڈ وار ٹری کی تیاری ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ورلڈ وار ٹری شروع ہونا کیونکہ اس میں چائنہ رشیہ اور کئی سارے کنٹریز کو بھی پوری طرح انوالف ہونا پڑے گا تو باتیں ہیں کہ کیا ایرانی ایجنسی نے کھلاسہ کیا ایمریکن ٹروپس کا سیکرٹ انکلوزن اسرائیلی فورسز کے ساتھ ہماس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے تصمیم نیوز ایجنسی پر کوٹ کیا گیا کہ پانچ ہزار ایمریکن ملٹری فورسز نے پارٹ لیا ہے جو اسرائیل کا اتیچار شروع ہوا ہے پچھلے تین چار دن پہلے گازہ کے اوپر ہماس کے بہانے وہ سارے جو فلسطینی سیویلنس کے اوپر اتیچار کر رہا ہے گازہ پر فرائیڈین رات سے پورے کمیونکیشنز کٹ آف کیے گئے تھے اور اس رات سے کافی ہیوی بمباری ہو رہی ہے گازہ کے فلسطینی سیویلنس کے اوپر ان کے بیلڈنگز کے اوپر اور ہر بار یہ بتا جا رہا ہے اگلے دن کہ ہماس کو انہوں نے سٹرائک کیا ہماس کے سیکیورٹی سورسز نے تصنیم ایجنسی کو بتا کہ اس زانس رجیم کے گراؤنڈ انویجن کا جو ٹاٹک تھا اس میں تری ڈیویزنز تھے اور کئی سارے بریگیڈز انوالف تھے اور سورسز نے یہی بتا کہ اس میں پانچ ہزار امریکن ملٹری فورسز انوالف تھے یہاں پر سارے گراؤنڈ پر نہیں تھے بلکہ اس میں کئی سارے لوگ انٹیلیجنس کے بھی تھے کئی سارے نیوال فلیٹس کے بھی تھے مطلب الگ الگ جگہوں سے جو بھی اس جنگ میں پاٹیسپیٹ کر رہے تھے پلاننگ کے ذریعے کالز کے ذریعے یا گراؤنڈ ٹروپس کے ذریعے ان سب کو ملا کر پانچ ہزار امریکن ملٹری فورسز ساتھ دیئے اسرائیلی فورسز کے تصنیم نیوز ایجنسی نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ کے ملٹری کمانڈرز نے کمپلیٹ چارج لیا اس سیچویشن کو جب اسرائیلی آرمیز بہت بری طرح جوتے کھانا شروع کیے جب انہوں نے گراؤنڈ انویزن شروع کیا گازہ کے سٹرپ میں انٹر کر کے ہماس کے خلاف کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے جو ویڈیوز آ رہے ہیں یہاں پر اسرائیل کے فورسز ایک ہی طریقے سے اتیاجار کر رہے ہیں فلسطینی کے اوپر اور وہ ہے اپنے فائٹر جیٹس کے طرح ہوا سے بمباری کرنا کمپلیٹ کارپٹ بومبنگ کرنا اس شہر کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ انویزن بہت مشکل سے ہی لوگ بتا رہے ہیں دو سے تین ویڈیوز آیا ہیں اسرائیلی فورسز کی طرف سے جہاں پر انہوں نے بتا ہے کہ ان کے سولجیز چل رہے ہیں رات میں ان کے کچھ ٹانکس انٹر ہو رہے ہیں لیکن کئی سارے دوسرے سوشل میڈیا ہانلز پر سپیشل اٹویٹر پر کھلا سا ان کا ہو رہا ہے جہاں پر حماس نے بھی ویڈیوز ریلیز کیا کہ کیسا اسرائیلی گراؤنڈ ٹروپس کو وہ ٹاک ٹاک کر مار رہے ہیں ان کے ٹانکس کو ایک کے بعد ایک کھڑا رہے ہیں اس لیے مجبوراں وہ واپس فائٹر جیٹس کے ذریعے پورے فلسطین کے سیویلینز کے پر اتیاجار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو جیت بتانے کیلئے ساری دنیا کے آگئے گراؤنڈ پر جوتیں کھائیں گے تو ہوا کے ذریعے وہ پسے بمباری کر سک رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے کئی سارے اٹمٹ کیے گازہ سٹرپ میں انٹر کرنے کیلئے اور ان میں سے کچھ ایریاس کا نام ہیں بریج بیتھانون بیتلاہیہ اور نورت آف خان یونس دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی سارے ریپورٹرز خان یونس سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طرح سے پبلک کیوں پر بمباری اسرائیلی انہیں رات بھر کیا اس لئے کمیونیکیشنز وہاں سے کاٹ دیا گیا تھا اسرائیلی انٹرلیجنز نے کہا کہ کمیونیکیشنز گازہ کے جو بند کیے تھے انہوں نے اور جو انٹرینٹ وہاں کا بند کیا تھا وہ اس لئے کیا تھا تاکہ ہماس کے ساتلائٹ فونز کو ٹریک کر سکے دیکھا جا سکتا ہے کہ سیدھا سیدھا ان کو پوری دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا پوری رات جو وہ کمینا پن پہ اتر آئے تھے بمباری کرتے ہوئے آم پبلک کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہی سیمیلر ٹاکٹک زیانیس ریجیم یہ اسرائیلیوں نے 2014 کے بھی جنگ میں کیا تھا اور وہاں پر وہ بہت بری طرح جوتے کھائے تھے لیکن اس بار امریکن ملٹریوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو بھی وہ گراؤنڈ انویزن میں بہت جوتے کھا رہے ہیں ہماس کے ملٹنز کے ذریعے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صرف اوپر ہوا سے بمباری کرنے میں ایکسپرٹس ہے گراؤنڈ انویزن میں بہت بری طرح ہی لوگ مار کھا رہے ہیں ایک ویڈیو کلپ آیا تھا جہاں پر اسرائیلی فورس ایک بیلڈنگ کے اوپر جھنڈا لہرہ رہے تھے لیکن یہ بتا جا رہا ہے کہ ان کے صرف پروپاگانڈا والے ویڈیوز ہیں جہاں پر ایک یا دو سو میٹر آگے بڑھ کر کہیں پر بھی جھنڈا لگا کر یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے غازہ کے اوپر وکٹری حاصل کر لی ہماس کو وہاں سے ہٹا کے اور بتا جا رہے کہ زانسٹ اسرائیلیز یہ وائٹ واش کر رہے ہیں اپنے فیلیر کو ایسے خسم کے پروپاگانڈا ویڈیوز بناتے ہوئے اور ہماس کے سپوکس پرسن نے سٹیٹمنٹ دیا یہ کہتے ہوئے کہ ان کے فائٹرز نے کئی سارے زانسٹ ٹروپز جو گراؤنٹ سے زمین سے چلتے ہوئے آ رہے تھے جو ٹانکس تھے ان کو بہت بری طرح مارا کئی لوگوں کو ان کو واپس بھگا دیا اور واپس ہماس نے ان ایریاز کا کنٹرول لے لیا دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی ملٹری نے دو گراؤنٹ اٹاکس کے ویڈیوز کو پبلش کیا تھا ان کے سوشل میڈیا ہینڈل پر یہ بتاتے ہوئے کہ کیسا انہوں نے کئی ایریاز پر خبزہ کیا گازہ سٹرپ کے ہماس کو پیچھے ڈھکیل دے لیکن اصلیت یہ پتا چلی کہ واپس ان کے ہاتھ سے چلے گیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اسرائیلی فورسز بھاگ کر وہاں سے واپس آ رہے تھے دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل ہر رات کو پوری طرح کمیونکیشنز انٹرنیٹ وہ وہاں سے کٹ دے رہا ہے گازہ سے اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی سیویلنز کے ہم خلاف ایسا حرکت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہماس کے جو سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں اس کو ٹریک کرنے کے لیے ہم پوری کمیونکیشنز کو کٹ آف کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹریک کر سکے کہ کہاں سے وہ سیٹلائٹ فونز یوز کر رہے ہیں اور پریسائس اس طرف وہ بمباری کرنے والے ہیں لیکن دیکھتے دیکھتے ایلون مسک نے سٹار لنک جو اس کا انٹرنیٹ سروس ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے دے رہا ہے اس نے گازہ کے اوپر اوپن کر دیا جس کی وجہ سے کافی چڑے وئے اسرائیلی لوگ ایلون مسک کے خلاف ہیں لیکن بتا جا رہا ہے کہ ہماس آلریڈی پریپیٹ تھا کہ اسرائیلی ملٹری ان کے کمیونکیشنز کٹ آف کریں گے اور اس میں بتا جا رہا ہے کہ ہماس جو اپنے ٹرنلز ڈیپ بنا کر رکھا ہے اس میں آلریڈی انہوں نے کئی ہزار میٹر کا کیبلنگ کیا ہے ایسے خسام کا انسولیشن کیبلنگ جس کے ذریعے انہیں سٹرونگ الیکٹرومیگنٹنگ شیلڈنگ ملے گی جس کی وجہ سے کوئی بھی سگنل ٹریک ان کا نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماس آلریڈی کئی خدم آگے چل رہا ہے اسرائیلی اس ملٹری ٹاکٹک کو تومنے کے لیے تو اس چیز پر کافی بیزتی ہوئی اسرائیلی ملٹری کی اور اسرائیل کے دیفنس منسٹر یوف گالان نے بتایا کہ انہوں نے کئی سارے ٹننلز کو آلریڈی تباہ کر دیا لیکن ال جزیر پر کلیرلی بتا رہا ہے کہ اس میں کافی جھوٹ دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے اسرائیلی نے کوئی اس کا پروف نہیں دیا اور ان فاکٹ کئی سارے فلسطین کے سیویلین بلڈنگز کو بمباری کر کے گرایا ہوسپٹلز کو تباہ کر دیا اور ہر بار یہی بتا کہ ہم وہ ٹننل کو مار رہے تھے اور وہ شاید اس کے نیچے ہی تھا کلیر کٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ گازہ کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کے انفرسٹرکچر وہاں کے بلڈنگز سب چیز کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹننلز کا جھوٹا بہانہ بناتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزبولہ ابھی صرف انتظار کر رہا ہے کیونکہ ہماس کافی کمر توڑا ہے اسرائیلی گراؤنڈ فورسز کی اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکن فورسز اس کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی بھی بینٹ بہت بج رہی ہے یہاں پر لیکن یہاں پر امریکن فورسز اور امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ کھل کر نہیں آرہے لوگوں کے آگے سیکرٹلی پیچھے سے کام کر رہے ہیں آہستہ سے سپورٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ اتنی جلدی زلیل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کے آگے تو آگے جا کر کیا ہوگا کیا ہماس اور اسرائیل کے گراؤنڈ فورسز یہ جو لڑائی ہے جو ایکسپیکٹڈ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کئی دن سے اسرائیل دھمکی دے رہا ہے کہ اب ہم گراؤنڈ پر آنے والے لیکن وہ حمد نہیں کر رہے ہیں کیا آگے جا کر واقعی اسی جنگ ہوگی یا صرف ہوای بمباری کرتے ہوئے وہ اپنے خون کی پیاس بجائے گا فلسطینی معصوموں کو شہید کرتے ہوئے کیا عرب لیڈرز کچھ آگے کہیں گے کیا سارے مسلم لیڈرز جو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو خاموشی سے وہ کبھی کچھ ایکشن لیں گے یا صرف بول بچن بن کر رہیں گے دیکھتے ہیں کس طرح سے آگے موڈ لے گا کیونکہ ہماس کے پاس اتنی سپائی نہیں ہوتے بھی وہ ٹک کر دے رہے ہیں اسرائیلی فورسز کو جب تک وہ گراؤنڈ انویجن پر رہتے ہیں آپ اپنے اس حق سے اپنا اپنی اپنیون بتائیے امریکن فورسز کے کیا یہ تیاری ہے ورلڈ وار تری کے جنگ کی آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں نیچے کمیٹ کرئے اگر آپ نئے میرے چانل پر پلیز میک شور ٹو سبسکرائب اور میری اپلی جیسے میری ویڈیو سارٹنگ میں بتایا تھا میک شور آپ میری فیس بک اور ووٹس اپ کو بھی فالو کیجئے دونوں کے لنکس میں نیچے دسکرپشن میں دیتا ہوں اور آج کے پیریڈ میں سپورٹ کیجئے میری اس میڈیا کو تاکہ حق کی ہواس کو میں آگے بڑھا سکوں بینہ کسی کی پریشانی کے تو جب تک ملتا ہوں بہت جلد خیال رکھے اپنا فلسطینیوں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ